اور بھی بتائیں اور صورت بھی بتائیں یہ پوچھ رہے ہیں کہ قرآن پاک کی وہ آیت بتائیں کہ جس میں تمام حروف تحجی استعمال ہوئے ہوں وہ آیات بتائیں اس کا صفحہ نمبر بتائیں اس کی آیت نمبر بتائیں اس کی منظر بتائیں اس کے رکوع بتائیں اس کی پوری تفصیل بیان کریں آپ دو آیتیں ہیں دو آیتیں ہیں پہلی آیت بتائیں دوسری آیت بتائیں پوری تفصیل بیان کریں پارہ نمبر چار پارہ نمبر چار میں ایک سو بتیس آیات چودہ رکوع اٹھارہ سفے اور دو سورتے ہیں اس پارے کے دونوں سورتے مدنی ہیں سورة آل عمران مدنیہ سورة آل عمران مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اس سورت میں دو سو آیات بیس رکوع تین ادار چار سو اسی کلمات چودہ ہزار پانچ سو بیس عروف ہے پارے کا رکوع نمبر سات سورت کا رکوع نمبر پندرہ اس رکوع میں سات آیتے ہیں آیت نمبر ایک سو چوون بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انزل عليكم من بعد الغم امنتا نعاسا يغشا طائفة منكم اردو سورت الفتح آیت نمبر اونتیس محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینہم تراہم رکعا بینہم تراہم رکعا سجدن یبتغون فغلا من اللہ والذوانا جی اور صاحب کی طرح سوال ہے یعنی پورے قرآن پاک میں ان کے جواب کا خلاصہ یہ نکلا کہ پورے قرآن پاک میں صرف دو آیتیں ہیں جس میں شروع سے علف سے لے کر یاد تک کے تمام حروف استعمال ہوئے ہیں انہوں نے بیان کر دیا جی آپ کیا سوال فرمائیں سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ قرآن پاک میں جو الفاظ ہیں یا ایہوالذین آمنو عام طور پر تمام آیتوں کے بلکل شروع میں آتے ہیں صرف ایک آیت ایسی ہے جس کے اندر یہ الفاظ آیت کے درمیان میں آئے ہیں سورہ حضاب آیت نمبر چپکن اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا عشاء اللہ اللہ پورے قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ ہے ستائیس انبیاء کرمہ علیہ السلام کا تذکر ہے اور چوبیس انبیاء علیہ السلام کے نام ہے موسیٰ علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ ہے چتیس سورتوں میں ایک سو چتیس مرتبہ اور اٹھائیس پاروں میں ہے ابراہیم علیہ السلام کا نام سرسٹ مرتبہ ہے حضرت لوت تارہیس سلام اٹھائیس مرتبہ جزاکم لادوارک اللہ جی اور ساب سوال کریں جی سران پاک میں وہ کتنے آجاتیں جس میں سب سے زیادہ قوف استعمال ہوئے شے آئیت جی جی سران پاک میں چھوٹی کاف کتنی دفعہ استعمال ہوئے نو ہزار پان سو اور موٹی کاف چھے ایدار اٹھ سو تیرہ قرآن پاک میں جنت کا ذکر کتنی دفعہ ہے جنت کا ذکر چھے آسٹھ اور جہنم کا ستتر ہے چاند کا چاند کوری چاند کوری چپپن مرتبہ ماشاءاللہ آسٹھ صاحب تو ماشاءاللہ کمانڈنگ پوزیشن میں اب جی وہ تھوڑی نیم داری ہے اس کو جگھانا چاہ رہے ہیں جی یہ بتائیں کہ آپ کے اس لیبل پہ پہنچنے میں کتنا آسٹھ لگا جی میں آپ کو انشاءاللہ ہی سوال کا جواب دیتا ہوں میں اس کو کھنڈنگ میں رہتا ہوں ہمیں جواب دیتا ہوں اچھا جی انشاءاللہ پوچھئے جی ان کے سامنے بھی صورت نمبر کو واضح کریں آیت نمبر کو واضح فرمائیں کوئی صاحب صورت نمبر کھولے یہ پوچھنا ہے کہ صورت جن کون سے صفحے پہ ہے اور اس میں کتنی آیتیں ہیں اور کتنے رکو ہیں اس کے طلاوت بھی کرنی ہے بیچ والے رکو بیچے سے پڑھوں پوری تفصیل کے ساتھ بتاؤں جی پوری تفصیل منزل بتاؤ اس منزل میں کتنی اہم سورتیں ہیں مکی مدنی پوری بازے کرو پیارے اعوذ باللہ من الشیقان الرجیم منزل نمبر سات منزل نمبر سات میں سفہ چار بارے سولہ سو چار آیات ایک سو پانچ رکو تریعت چھہاسی صفحے اور پہنسر سورتیں ہیں منزل میں پچاس سورت مکی اور پندہ سورت مدنی ہیں پارہ نمبر انہتیس پارہ نمبر انہتیس میں چار سو اکتیس آیات بائیس رکو بیس صفحے اور گیارہ سورتیں ہیں اس پارے میں دس سورت مکی اور ایک سورت مدنی ہیں سورت الجین مکی سورت الجین مکہ سورت الجین مکہ ہم گرمہ میں نازل ہوئی اس سورت میں اٹھائیس آیات دو رکو ارسو ستر ارسو بچاسی کلمات ارسو ستر حروف ہیں رکو نمبر دو رکو نمبر دو میں نو آیت ہے آیت نمبر اٹھائیس بسم اللہ الرحمن الرحیم لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاق بما لديهم واحقا واحقا كل شيء عددا الا من ارتغا من رسول فانه يسلک من بين يديه من بين يديه ومن خلفه رصدا عالم الغیب فلا يغیر على غیبه احدا قُلْ اِنْ اَدْرِي اَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجَعْلُ لَهُ رَبِّي أَمْدًا جی اور ساب سوال کریں جی جی سوال جی میک پہنچا یہ ان تک ان کے پاس مائک ہیں اچھا جی میک اوپر لیں ہاں سورت نمبر ساتھ اور آیت نمبر پچیس اعوذ باللہ من الشیقون الرجیم منزل نمبر دو منزل نمبر دو میں پانچ پارے چھے سو پچانویں آیات چھاسی رکو اکانویں صفے اور پانچ سورتیں ہیں منزل میں تین سورت مکی اور دو سورت مدنی ہیں پارہ نمبر آٹھ پارہ نمبر آٹھ میں ایک سو بھی آلیس آیات سترہ رکو اٹھارہ صفے اور دو سورتیں ہیں پارے میں دونوں سورت مکی ہے سورت الاعروف مکی ہے سورت الاعروف مکہم گرمہ میں نازل ہوئی اس سورت میں دو سو چھے آیات چوبیس رکو تین سو پچیس کلمات چودہ ہزار دس عروف ہیں رکو نمبر دو رکو نمبر دو میں پندرہ دے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون یا بنی آدم قد انسلنا علیکم نباسا یواری سوئے انہوں نے جو سوال کیا میں آپ کو ابھی ایک جو دعویٰ میں نے شروع میں ظاہر کیا تھا اور میں نے یہ کہا تھا کہ ان بچوں نے یاد دیہانی میں اتنا کمال اختیار کیا ہے کہ ان بچوں نے کمپیٹر کو بھی شکست دی ہے یہ جو میں جملہ اور دعویٰ کر رہا ہوں میں ابھی اس کی دلیل پیش کرتا ہوں میں یہ مائک اسدللہ کو دیتا ہوں جو ان پورے بچوں کا ماسٹر ہے یہ زبدہ ہے ہمارے مدرسے کا اسے مکھن کہا جاتا ہے عربی کے اندر اور یہ دو طلبہ ہیں جو انتہائی مہارت اختیار کر رہے ہیں آپ ذرا اسی صورت کو دیکھئے اس بچے کو میں اب بہت تیزی کے ساتھ پیچھے سے لاؤں گا اور میں تیزی کے ساتھ آیتوں کو پیچھے کی طرف پڑھواؤں گا اور یہ کس تیزی کے ساتھ آیات کو پڑھتا چلا جائے گا اور آپ کا ضمیر گواہی دے گا کہ ان بچوں نے واقعاً کمپیٹر کو شکست دیئے آپ کی آنکھیں اس آیت کو پورے تلاش نہیں کریں گی یہ بچہ اس آیت کو پہلے پکڑے گا ذرا مائک لے آسداللہ اور دیکھئے اسی صورت میں انہوں نے پچیس نمبر آیت تلاوت کی ہے میں بڑی تیزی کے ساتھ پیچھے کی طرف آؤں گا اور آپ دیکھتے چلی جائیے جی آیت نمبر چوبیس تلاوت کیجئے آیت نمبر تیس سنائیے آیت نمبر بائیس سنائیے آیت نمبر اکیس سنائیے آیت نمبر انیس تیاری تیاری ساترہ سترہ جنت تیار کہ دوسرہ دوسرہ نمبر اعت سات باند شہرب تین دو کتاب انج ایفلام میم صاح جی بھیجوا سکتے ہیں بالکل ہاں جی وہاں سے سوال ہو سکتا ہے جی یہ کہہ رہے ہیں کہ لیڈیز نے مائک ہے کسی بچی کے دریئے سے بھی سوال کرنا چاہیں کر سکتی ہیں یہ سوال میرے پاس آئے ہم حفاظ سے متشابیہات یاد نہیں ہوتے غلطیاں آتی ہیں ان بچوں نے کتنی محنت کیا ان کو اتنا یاد کیسے ہو گیا میں بھی دیتا ہوں جواب جی اور صاحب سوال فرمائیں جی حافظ صدی اللہ سے ہی سوال ہے صفحہ نمبر چار سو کی پہلی آیت جی ذالک تقدیر العزیز اللہ علی صحیحہ تا آخری حرف یا آخری آیت ایک منٹ ذرا کھولنے دیجئے بات ہے حضرات ابھی تک چار سو صفحے کو کھول نہیں سکے